نمازکار دوستو آج جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں نیوٹن کے گتی کے نیم ادھان سہیت سمپون نوٹس پی پی ٹی کے مادے ہم سدھوں گا ککچھا نو می میں اسے ہم پڑھتے ہیں اور گیار می میں بھی اس کا بہت ہی اچھی تک اسے ویبرینڈ پڑھتے ہیں تو میں اس کے ویبرینڈ کے بارے میں ادھان سہیت بتانے جا رہا ہوں تو مجھے آسا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو انٹر جرور کر کے دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی ابھی یہ میں نے نیا ہی چینل پرارمب کیا ہے جس میں ساری نوٹس دینے کی میری کوسس ہے کہ جدنے بھی یو پی ووٹ کے سبھی کلاسس کے نوٹس ہیں انہیں پروپر طریقے سے مل سکیں تو میں آسا کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو جا کے پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹس دینے آپ تک پہنچتے رہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ لکھا ہے نیوٹن کے گتی کے بہت اگ نیم نیوٹن کے گتی کے بہت اگ نیم کے انترگت آنے والے تین سب سے اہم نیم جسے نیوٹن لو کسی بستو پر لگنے والے بل اس بل کے کارن بستو کی گتی میں ہوئے پریبردن کے بھی سمبند بتاتی ہیں نیوٹن کے گتی کے ان تین نیموں کو کئی بار صد کیا جا چکا ہے انہیں کئی بار صد کر چکے ہیں جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ بے بھوتیک بگیانی گردگے تھے جنہوں نے گودوکرشن کے بارے میں دنیا کو بتایا تھا ان کا نام نیوٹن تھا گتی نے نیوٹن نے گتی کے تین نیم دیے جو اس بکار ہیں آئیے دیکھتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹن کا پیتھم نیم یدی کوئی بستو اس طرح عوستہ میں ہے تو وہ ہے تب تک برام عوستہ میں نہیں رہے گی جب تک اس پر کوئی واہری بل نہ لگائے جائے اور گتی سیل ہے تو تب تک ایک سمان گتی کی عوستہ میں رہے گی جب تک بھی اس پر باہری بل لگا کر اسے اس تھر نہ کیا جائے تو آپ جان چکے ہیں ایک دی کوئی بستو رکھی ہوئی ہے تو وہ رکھی رہے گی جب تک اس پر کوئی بل نہ لگائے جائے اور یدی وہ برام عوستہ میں ہے جب تک اسے روکا نہ جائے گا تو اس تھر نہیں ہوگی یہ پیتھم نیم ہے نیوٹن نے دیا تھا ابھی ہم اس کے بارے میں سمپون طریقے سے ادھان بھی دیکھیں گے نیوٹن کا دوتیا نیم کسی بھی بستو کے سمبیق پریبرتن کی در اس پر لگنے والے بل کے سمان اپاتی تتہ سمبیق پریبرتن کی دشا وہی ہوتی ہے جو بل کی دشا ہوگی یہ دوتیا بھی ادھان ہم دیکھیں گے نیوٹن کا تیتیا نیم پیتے قریہ کے براور تثہ اس کے بیپری دشا میں پیتی قریہ ہوتی ہے اسے ہم نیوٹن کا تیتیا نیم کہتے ہیں کہ جو قریہ ہم کر رہے ہیں اس کے اپوجی جو قریہ ہوگی اسے ہم نیوٹن کا تیتیا نیم کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے پہلے پیتھم نیم کے کچھ ادھان جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے نیوٹن کی گدی کے پیتھم نیم کی ادھان سعید بیاکیا تو نیوٹن سلو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں نیوٹن سلو لکھا ہوا ہے کہ یدی کوئی بستو برام عوستہ میں یا استھر عوستہ میں ہے تو وہ ہے تب تک برام عوستہ میں رہے گی جب تک اس پر کوئی باہری بل نہ لگائے جائے اور گتی سیل ہے تو وہ ہے تب تک ایک سمان گتی کی عوستہ میں رہے گی جب تک اس پر باہری بل لگا کر اس پر استھر نہ کیا جائے ان کے دوسرے سبتوں میں اس پکار کہہ سکتے ہیں سب ہی برستوں اپنی اوستہ پریبتن کا بروت کرتی ہیں ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں نیوٹن کے پرتم نیم کو جڑت کا نیم بھی کہا جاتا ہے بہت جگہ کوشن پوچھا جاتا ہے آپ کی ایکزام میں بھی پوچھا جاتا ہے آپ کی اوبجیکٹی بہت بکلپ کوشن میں پوچھا جاتا ہے کہ جڑت کا نیم کیا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے نیوٹن کا پرتم نیم انگلے لکھا ہے نیوٹن فرس نیم انہیں ہندی ادھان کے دورہ سمجھائیں لکھا ہوا ہے ادھان جب کوئی رکھی ہوئی گاڑی اچانک چل پڑتی ہے تب اس میں بیٹے یاتری پیچھے کی اور جھک جاتے ہیں یہ کس کارن سے اس کے ٹھیک بپرید جب کوئی چلتی ہوئی گاڑی اچانک رکھ جاتی ہے تو اس میں بیٹے یاتری آگ کی اور جھک جاتے ہیں یہ پیتھم نیم لاغو ہوتا ہے جب ہم کسی کار میں یاترہ کرتے ہیں تو چلتی ہوئی کار کے حسابے چلا ہمارا شریر گتی کی عوستہ میں ریتا ہے جن ہم کسی کار میں رہتے ہیں تو ہمارا شریر بھی گتی کی عوستہ میں رہتے ہیں پرتو جب بریق لگایا جاتا ہے تو گتی کے ساتھ سے گاڑی کے ساتھ سے سیٹ پیش برام عوستہ میں آ جاتا ہے پرتو ہمارا شریر جلت کے کارن گتی جا cache میں ہی بنا رہتا ہے اس لیے ہمارا شریر بریق لگنے پر آگ کی اور تیجی سے جھک جاتا ہے اس طریقے سے آپ نے جانا گتی کے ادھان جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں گتی کے دوتی نیم کی ادھان شہید بیکیا کسی بھی بستو کے سمبیق پریویدن کی در اس پر لگنے والے بل کے سمان اپاتی تتہ سمبیق پریویدن کی دسا وہی ہوتی ہے جو بل کی دسا ہوگی اسے دوسرے سبتوں میں اس پکار کیا سکتے ہیں کسی بستو کے سمبیق میں آیا ودلاب یا اس بستو پر آروپید بل کے سمان اپاتی ہوتا ہے تتہ سمان جسا میں گھٹیت ہوتا ہے نیوٹر کی دوتی نیم کو سمبیق کا نیم یا لوگ اپ ہومنٹم کہا جاتا ہے ادھان دورہ سمجھئے کرکٹ کھلاڑی تیجی سے آتی ہوئی گیند کو پکڑتے سمیں اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی اور کھیچ لیتے ہیں تاکہ گیند کا بیگ اور اس کی جو گتی ہے کم کی جا سکے اس سے کم چوٹ لگتی ہے تو یہ ہمارا ایک نیم تھا دوتی نیم دوسرا ادھان دیکھئے تیج گھومتی گیند میں اس کے بیگ کے کارن سمبیق کی ماترہ عادق ہوتی ہے اس لئے گیند میں کافی بل ہوتا ہے گیند پکڑ کے ہاتھ پیچھے کھیچنے سے گیند میں سمبیق پریویتن کی در کم ہو جاتی ہے اس کارن سے تیج گتی سے آ رہی گیند کا پرواؤ ہاتھ پر کم پڑتا ہے اس لئے ہم گیند کیچ لے در سمیں پیچھے گول لے جاتے ہیں یہ دوتی نیم تھا نیٹن کا نیٹن کی گتی کے تیتی نیم کی ادھان سعید بیعکیا پتے کلیا کے برابط اس کے بپری دیسا میں پتے کلیا یا اسے کہہ سکتے ہیں کلیا پتے کلیا نیٹن کی تیتی نیم کو پتے کلیا کا نیم بھی کہا جاتا ہے ادھان دعا سمجھئے بندوق سے جب گولی نکلتی ہے تب چلانے والے کو پیچھے کی اور دھککہ لگتا ہے یا دی بندوق ٹھیک سے نہ پکڑیں تو کلائی ٹوٹ سکتی ہے اس لئے کیونکہ اس میں کلیا پتے کلیا کا نیم لاغو ہوتا ہے دوسرا پانی میں کھڑے پانی میں کھڑے نا پر جسے جب جمین پر کونڈا جاتا ہے تو نا پیچھے کی اور ہٹ جاتی ہے تو بھی کلیا پتے کلیا ہے لیک نیوٹن کی گھتی کے نیم دورہ آسا ہے اب آسانی سے نیوٹن کے تینوں نیموں کو سمجھ چکے ہوں گے کسی بھی طرح کا کنفیجن ہونے پر کمنٹ میں پوچھے ہیں نیوٹن نے ان نیموں کو اپنے گرنت فلسپی نیگوراسس پرنسیپیا یا میتھٹی کا میں سنکلیت کیا تھا تو اس طریقے سے ہمارے نیوٹن کی تیتیہ نیم سمعبت ہوتے ہیں اور آپ سے آسا ہے مجھے کہ ادھکتر لوگوں تک شیئر کریں اس ویڈیو کو اور انہیں بتائیں کہ سارے نوٹس سمپون نوٹس اس ویڈیو کے اندر ہیں اور میں آسا کرتا ہوں کہ آپ جرور کر کے اس کام کو کریں گے اور آپ کو جس طریقے سے نیم لگیں پلیس کر کے کمنٹ کر کے جرور بتائیں در با دوستو